ساتھ ساتھ تربیت کا مشن اسپائر کالج زفروال کیمپس میں طلبہ کی تربیت کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا مولانا ناصر مدنی نے طلبہ کو خصوصی لیکچر دیئے مسیح جانتے ہیں نمائندہ سیونیوز ملک مشتاق سے جی ملک مشتاق اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ناصر مدنی صاحب چونکہ آج اسپائر کالج زفروال کیمپس میں تربیت کے حوالے سے ایک اہم تقریب ہوئی سیکڑوں کی تعداد میں یہاں طلبہ اور طالبات موجود تھے جن کو اس فلسلے پر روشنی ڈالی گئی علامہ صاحب نے بہت ساری کام کی باتیں بتائیں اسی حوالے سے علامہ صاحب سے جانتے ہیں علامہ صاحب آپ کو کیسا لگا کہ آج جس طرح سے آپ نے بچوں کے ساتھ خطاب کیا کیا لگتا ہے کہ یہ ان کے ذہن نشین ہوں گی کچھ باتیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تمہیں شکریہ دا کرتا ہوں سیمن نیوز کا اور ان کے چین مین کا اور ان کے جتنے ڈریکٹر ہیں اور سیافی برادری کا کہ آپ سیمن نیوز یہی گروپ کا حصہ ہے تو آپ کے پلیڈ فارم سے بچوں کو تلیم بھی مر رہی ہے بچوں کو ویرنس بھی مر رہی ہے اور خاص کر کے تلیمی امیدان میں کالجز میں یہ محول مطارف کرانا کہ یہاں ایک مذہبی سکارل مقام کر دنیا کو یہ پیغام دینا کہ یہ پرائیوٹ سکولوں کے بارے میں یہ پروپوگنڈا ہے نا کہ یہاں آپ کے بچوں کو دین کی تلیم نہیں ملتی تو یہ آپ نے بیڑا اٹھایا اور انشاءاللہ مجھے مید ہے کہ نظر صاحب کی قیادت میں آمر صاحب کی قیادت میں اور یہ پنجاب کالجز جتنے پنجاب میں اسفائر کالجز ہیں ان سب کے اسفائر گروپ کے نمائندوں کی میند سے یہ جو سکالرشپ آپ نے شروع کی ہے کہ سکالر منگا کر پوری کالجوں میں کہ ہر کیمپ میں جیسے میں سفائر کالج جیلم گیا سفائر کالج چننو گیا سفائر کالج فیصل آباد گیا اب سفائر کالج زفروال آیا ہوں اسی طرح میں ہر کیمپس میں جا رہا ہوں تو یہ انہوں نے مطارف کرایا اس کے بعد میں سپیریئر گیا اس کے بعد ہی میں رفاہ یونیورسٹی گیا کہ یہ لوگوں نے مطارف کرایا ہے کہ یہ پنجابیٹ کالجز جو ہیں یہ بھی آپ کے بچوں کو دین کی تلیم دلانا پسند کرتے ہیں دینی محول میں تربیت کرنا پسند کرتے ہیں اور جیسے یہ لڑکیاں ایک طرف تھی لڑکیاں ایک طرف تھی پوری دنیا کو پیغام گیا ہے کہ یہ کالجز والے آپ کا یہ حصہ ہے یہ پرائیوٹ کالجز والے میں آئی سلوٹ یوں کہتا ہوں کہ یہ آپ اگر اپنے بچوں کو دینی محول میں اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اسفائر کالج کا انتخاب کریں یہ آپ کے بچے کی روحانی اور جسمانی تربیت کرتے ہیں یعنی آپ کے بچوں کو کھیلوں کے میدان میں بھی آگے لاتے ہیں اور تلیم کے میدان میں بھی اور دینی تربیت میں بھی آپ موٹیویٹ کرتے ہیں بہت شکریہ جی بلکل آپ نے علامہ ناصر مدنی صاحب کی گفتگو جانی علامہ صاحب نے یہی بتایا ہے کہ کوشش کی ہے ہم نے اور اسپائر کالج میں جو کئی لوگ پرائیوٹ کالجز کے خلاف پروپوگرنا کرتے ہیں ان کو یہ پیغام گیا ہے کہ کس منظم طریقے سے کیونکہ اسپائر کالج ایک منظم ادارہ ہے اسی حوالے سے منظم طریقے سے آج کی یہ تقریب ہوئی لڑکیاں لہذا تھے لڑکے ایک سائیڈ پہ تھے اور ان کو علامہ صاحب نے بڑی کام کی باتیں سنائیں اگر ان باتوں پر کچھ لوگ سختی سے عمل کریں گے تو میں سمجھا ہوں بہت شکریہ ملک مشتاک آپ کا دعوت بدین نے تجاو